جوائن کیا سینئر رہنماء سینئر سیاستدان ویڈیو لنک پہ مسلم علیون کی سینئر رہنماء عزمہ کاردار صاحبہ میرے ساتھ ہیں عزمہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں عزمہ صاحبہ آپ سے ضرور محترم جناب چینئرن پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوئیں دو دن ان کا سی ای سی کا اجلاس ہوا آج ختم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحقام کے لیے جو ملک کے اندر سیاسی استحقام نہیں ہے اس کے لیے ہم وزیر اعظم کا ووڈ دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے کیا کہیں گی بس بندہ افسوس ہی کر سکتا ہے کہ آپ عوام کے کندے پہ رکھ کے آپ بندوق چلا رہے ہیں اور ذمہ داری آپ لینے کو تیار نہیں ہے آپ جاتے ہیں کہ سارا بوجھ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی اوپر پڑ جائے اور آپ اور عام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور ایک ورکنگ ریلیشنشپ تھی اور اس میں یہ بھی سٹیک ہولڈرز تھے اور ہم لوگ بھی تھے تو میرے خیال میں یہ اس تفاہ جو انہوں نے یہ ایک اپنا جس انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں سارا کچھ ہوا ہے لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک سیاسی طور پر ایک کوئی سینسبل آپ ایک ادھاق تو تب کر سکتے ہیں نا اگر سب سٹیک ہولڈرز کا اتنا ہی سٹیک ہو ایک گورنمنٹ میں اس طرح سے تو معاملہ نہیں چلتا جس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ ذرا جو ہے نا تھوڑا ابھی دیکھیں کیا فائنل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے ایک تو نون لیگ پیپلس پارٹی اقتدار میں ساتھ نہیں پی ڈی ایم پی ڈی ایم آپ کے سامنے تھا وزیراعظم شعبہ شریف صاحب تھے آپ کو پتا ہے اس کا نقصان نون لیگ کو پنجاب کے اندر ہوا یہ تسلیم کیا رانا سناولا نے کیا کہیں گے میرے ساتھ ہے ٹیلی فلائن پہ ہیں سینئر اینما ہیں سینئر سیاسن سینیٹر بھی رہی چکے ہیں سہر کامران صاحبہ میرے ساتھ ہیں سہر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اور عزمہ کاردار صاحبہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے ویڈیو لنک پہ وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں جی عزمہ صاحبہ عزمہ صاحبہ بات کریں